اس بڑے کیس کا انتظار تھا وہ کیس اب ہمارے سامنے آگیا ہے آج سو موٹو کے تحت چھے اسلام آباد کے جج ساہبان کے خط کی اوپر پروسیڈنگز ہوئی سات جج ساہبان وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں تو کہوں گا کہ اس ایک گھنٹہ چونتیس منٹ کے قریب اگر آپ خالی ویڈیو بھی دیکھنا چاہیں وہ پروسیڈنگز کو آپ ضرور سنیں یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور فسانہ کیا ہے کوٹ کے اندر بہت ساری باتیں ہوئیں تمام باتوں کا ہم احطہ نہیں کر سکتے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عدلیہ کے طرف سے پیغام بڑا واضح ہے کہ ہم اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں نمبر دو اس کی اوپر ہم بہت سخت قسم کا پیرائے مرتب کریں گے نمبر تین یہ بھی ماضی کا معاملہ بھی ڈیٹرمن ہوگا کہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا اس کا تدارک بھی ہم نے کیسے کرنا ہے جو دباؤ عدلیہ کی اوپر ہے اس کے اوپر دو الفاظ استعمال کیے گئے کہ افکی دباؤ بھی ہے اور امودی دباؤ بھی ہے یعنی جو اوپر سے دباؤ آتا ہے وہ بھی ہے اور جو سائٹ سے دباؤ آتا ہے وہ بھی ہے اور سائٹ سے دباؤ کے اندر جو طوفان بتمیزی سوشل میڈیا سلیش مینسٹری میڈیا کی اوپر مچتا ہے جو اس کو دھمکی دی جاتی ہے اس کا بھی ذکر ہوا ہمارے پاس سٹوڈیوز میں مصطفیٰ نواز کھوکر سینے سیاستدان موجود ہے ان کا شکریہ راجہ خالد محمود ہرے کانون دونوں کا شکریہ ہمارے پاس خورم تسگیر خان صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے ان کا شکریہ اور نائی مہیدر پنجاتہ صاحب طریقہ انصاب کو رپیزنٹ کرتے ہیں امران خان کے لائر ہیں اور اکثر میں ان کو ٹویٹ پڑھتا ہوں کہ آج میں نے خان صاحب کو اس کیس میں زمانت دلوا دی آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا آپ سے شروع کر لیتے ہیں آج کی کاروائی صاحب مطمئن ہے جی آج کی کاروائی دو پہلوں کے اندر میں بتاؤں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کوئی ڈیرھ گھنٹہ جو سمات رہی اس کے اندر صرف اور صرف میں دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف اٹورنی جنرل صاحب جو جسٹیفیکیشن دے رہے تھے کہ جی کیوں یہاں پر کمیشن بنایا گیا اور دوسری طرف قاضی فائززہ صاحب جو بتا رہے تھے کہ میں نے سوشل میڈیا کی اوپر شکر ہے آج انہوں نے یہ تسلیم کر لیا بتا رہے تھے کہ میں نے دیکھا ہے کس اس طرح سے باتیں کی جا رہی ہیں بڑا غلط تاثر دیا جا رہا ہے لیکن پوری سمات کے اندر آج انہوں نے فل کوٹ کا اندیا دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور ڈسکس کروں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ معاملہ ان کے پاس یہ لیٹر کے حوالے سے چھیں ججز کی طرف سے گیا تھا اور اس سے پہلے جو آج انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ چھیں ججز میرے پاس آئے اور میں نے ان کو اس وقت بھی انصاف نہیں دیا انہوں نے کہا جی میرا اختیار ہی نہیں تھا تو کس کا اختیار ہے یہ جملہ انہوں نے نہیں کہا جو آپ نے کہا ہے کہ میں نے ان کو انصاف نہیں دیا دیکھیں نہیں دیا نا یہ دیکھیں میں بچاؤں گا وضاحت کر دیا کریں کہ یہ حقیقت ہے اور یہ میری تشریح ہے دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس آئے ہیں لیکن میرے پاس اختیار نہیں تھا انہوں نے دو باتیں اور بھی کہیں تھیں اس وقت کہ جو چیف جسٹس سے بندیال صاحب اور اس کے وقت کے جو سینئے پیونی جج جو وہ خود تھے اور اس وقت کے جو تیسرے جج تھے جسٹس تارک ان دونوں کو نہیں بلایا گیا تو اجازر ایسن صاحب کو بلایا گیا چیف جسٹس صاحب نے خود ان کے ساتھ میٹنگ کی اور اس کے بعد جب کنسلٹیشن ہوئی تو نہ قاضی فائزیسہ کو نہ جسٹس تارک مسعود کو بتایا گیا یہ بھی آپ کو بتانا تھا ناظرین کو دیکھیں بات یہ ہے نہیں بتایا نا آپ نے بتا دے نا آپ بتا دے نا آپ کو لائن پسند آ رہی ہیں لائن پسند نہیں فیکچل فیکچل بات یہ ہے چھے ججز نے خط لکھا تو اس کے اوپر پہلے دن ہی کیوں نہیں سوگت کر دیا آج رمضان کے آخری عشر میں بتا دے یہ احسان جتایا جا رہا ہے دیکھیں رمضان کے اندر ہم نے سماعت کی ہم نے بڑا کوئی احسان کر دیا اور وزیراعظم کو بلالی کیوں بلائے آپ نے وزیراعظم انہوں نے بتایا نہیں کہ ایڈمیسٹریٹیو ایکشن تھا دیکھیں ریاست کے دو الگ سطحوں نے ایک ہے عدلیہ ایک ہے انتظامیہ خط کے اندر لکھا گیا تھا کہ اگزیکٹیو کی پالیسی کے تابع انٹیلیجنس ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں تو اگزیکٹیو کے ساتھ کس نے ڈیل کرنا ہے دیکھیں اگزیکٹیو کو کون رپیزنٹ کرتا ہے دیکھیں معاملہ اس وقت جو ہے وہ عدلیہ کیوں پر حملہ ہوا ہے عدلیہ ایک ازاد ادارہ ہے عدلیہ کے معاملات میں اس شخص کو بلالی مثال کے طور پر یہاں پر یہ کہ ایک بندہ قاتل ہے اس کو آپ کہہ دیں کہ آپ خود ہی فیصلہ کریں اچھا کیا آپ نے قتل کا ذکر کیا وہ میں قتل کا ذکر بیش میں لے کیا آپ کر لیں اچھا جانے کے مارے قطل کا ذکر بندہ اچھا کیا آپ کے پرسیدنگ پر اچھا کیا آپ کیا اچھا کیا پر اچھا کیا پر اچھا کیا اچھا کیا اچھا کیا اس لیے کہ ہمارے ملک کے اندر جو بھی پچھلے چھتر سالوں کے اندر سیاست کا چہرہ مسخ ہوا اس میں عدلیہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور اس اچھا کیا کو اگر استعمال کریں تو وہ ٹرمز تیہ ہو جائیں وہ گائیڈ لائنز تیہ ہو جائیں جو نیچے جو ڈشری ہے اس کے لیے کہ اگر کسی جج صاحب کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو پھر انہیں کیا عمل اختیار کرنا چاہیے دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو جج صاحبان کی سپیسیفک الیگیشنز ہیں کہ ان کے ساتھ کیا بیٹی کیا کس طریقے سے پریشر ڈالا گیا اس کے لیے غالباً سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں رائے صاحب بھی موجود ہیں نئیم بھائی بھی کہ خود انویسٹیگیشن کرنے کا اختیار تو نہیں رکھتی بلکل واضح انداز نے بتایا کہ ہمارے کون کون سے تین فنکشنز ہیں اور کون کون سے آرٹیکلز اسے گورن کرتے ہیں انکوائری ہم خود نہیں کر سکتے تو دوسرے پہلو میں جہاں پر سپیسیفک الیگیشنز کا تعلق ہے تو وہاں پر الٹیمیٹلی یہی ہوگا کہ سپریم کورٹ پھر ایک کمیشن کی جانب بڑے گی یا کوئی انویسٹیگیٹیو پروسس ہوگا لیکن اس سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تیہ ہو جانی چاہیے کہ اس ملک کے اندر 76 سالوں سے جو کچھ ہوتا آیا اس کو اب ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تھوڑی دیر پہلے میں میڈیا پہ کسی نے ذکر کیا کہیں ایک سٹیٹمنٹ رعوف حسن صاحب کی بھی غالباً آئی ہے جس کے اندر انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ بھی اعتراض کیا ہے کہ اگر فل کورٹ بنتی ہے تو اس میں انہیں نہیں موجود ہونا چاہیے اب وہ پی ٹی آئی کے ترجمان ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس سارے معاملے کے اوپر اگر تحریک انصاف کے وکلہ ہی رائے زنی کرتے رہیں تو وہ ذرا بہتر ہے اس کو اتنا پولٹی سائز بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ جج سائبان کے اوپر کھل کر سامنے آ جائیں اور کہیں کہ ہمیں اس پر اعتماد ہے اس پر اعتماد نہیں ہے وہ کہ وہ یہ حق رکھتے ہیں لیکن اس موقع پر مناسب نہیں ہوں باہر آئی تو کھل گئے ہیں نئے سرے سے حساب سارے ان کا کیا خیال ہے کہ یہ ڈیڑھ سال تک رہے گا معاملہ دیڑھ سال سے اثر پڑا ہے پیچھے جائے گا یہ یہ آج انہوں نے خط لکھا ہے ان کا خیال ہے کہ یہ مورل پیڈسٹل پر کھڑے ہوگے خط لکھ کے اس وقت کہ جو چیف جسٹس اسلامت ہائی کورٹ کے ان سے بلا کر پوچھے نا جب جسٹس اوکس صدقی کو لٹکایا انہوں نے میں نے تو نہیں لٹکایا انہی ججوں نے لٹکایا تو لہٰذا اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ایک خط لکھ کر ہم نے اپنی ساری ہسٹری صاف کر لی ہے اور ہم نے جو پچھلے جو سارے گناہ کیے ہیں جو کالے دھبے لگائے ہیں جو ہم اس کی لسپ چلے 58 سے شروع ہو جاتے ہیں 200 کیس سے لگائے ہیں وہ سب صاف ہو جائیں گے ایک خط لکھنے سے نہیں ہوں گے تو لہٰذا قاضی فائدی ایسا سے ہمیں یہ ضرور توقع ہے کہ وہ پھر بے لاکھ کام کریں نا جی میں نہیں کسی کو بھی نہ وفارق کریں ٹھیک لیکن جہاں ہوا ہے معاملہ پھر کھل کر آئے نا جی ان کا خیال آگے جی اب اگر کہتے ہیں کہ دباؤ ہے تو جس پشاور ہائی کورٹ کے جج نے 51 سیکنڈ میں 51 زمانتیں دی ہیں وہ دباؤ ہے کہ جھکاؤ ہے جو بھی ہے جی بات یہ ہے کہ یہاں لہور ہائی کورٹ نے لہور ہائی کورٹ نے ایک دن میں بارہ زمانتیں دی تھی بانی پی ٹی آئی میں مجھے انٹرپ نہ کریں کینڈلی جب لہور ہائی کورٹ ایک دن میں بارہ زمانتیں دیتا ہے یہ ایک وقت میں بانی پی ٹی آئی ستنہ زمانتوں پر تھے وہ تو کوئی جو خورم صاحب جتری جلدی جتری جلدی کیس ہو اتری جلدی زمانتیں ہو اور اس پر اعتراض کیا ہے نہیں میرا اعتراض صرف یہ ہے کہ پہلے تو وہ یہ تیون کریں گے کہ مدعی کون ہے کواہ کون ہے ملزم کون ہے استغاسہ کون ہے ابھی تک کسی کو نہیں پتا صرف ایک ویگ دھند پھیلی ہوئی ہے کہ یہ خط لکھ دیا اس سے یہ ہو جائے گا پہلے تو یہ دیٹامنٹ کرنے گی یہ چار لوگ کون ہیں آج کورٹ کے اندر وہ اسرار کر رہے تھے جی کہ آپ میرے طرف نہ دیکھیں ایز انڈیویجول جب حامد خان صاحب نے بھی پیٹیشن کا ذکر کیا نے کہا جی پیٹیشن کو آپ مجھے نہ بتائیں آپ کمیٹی کو ایڈریس کریں وہ پرانا کام تھا کہ جب کہنے پر پیٹیشن فکس ہو جاتی تھی اب پریکٹیسن پروسیجر بل کے بعد ایک باقیادہ ذابطہ ہے تو جب آپ کہتے ہیں کازی فائزیسہ سے توقع ہے یا آپ کو ان کی اوپر اعتراض ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی بندہ جڑا کورٹ چلا رہا ہے that is not the case your take on today's proceedings جی طلد صاحب میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا پہلے پیسے جانا چاہتا ہوں کہ جو خط ہے اس کے مندرجات کو ذرا دیکھ لیجئے خط میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ہمارے الزامات کی تحقیقات کروا لیں بڑا انٹریسٹنگ ایسپیکٹ ہے اس خط کا اس کا جو پیرہ گیارہ ہے جہاں پہ استداء کی گئی ہے وہی دیئر فور ریکویسٹ وہ سپریم جوڈیشل کانسل سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جوڈیشل کنونشن بلایا جائے جہاں جیز پورے پاکستان سے اکٹھے ہوں کناتیں لگیں وہاں پہ وہاں تکریر ہوں اور اداریں اداروں کے ساتھ ہم نے ٹکرائیں وہاں یہ نہیں کہ وہ پورا ایک مجمع بیٹھ کے تو وہ کیسے پروب کرے گا دو الفاظ ہیں انکوائر انٹو انڈ ڈیٹرمن اس میں لکھا ہوئے خط کے اندر وہ انکوائری بھی مانگ رہے ہیں انکوائری آپ اس کا پیرا فائیو اگر دیکھ لیں اس میں انہوں نے کہا کہ جسٹس شوکت صدیقی کے الزامات کی انکوائری کروا ہے انکوائری کرے ہیں انویسٹیکیشن کا لفظ اتبال ہے جی جی انویسٹیکیشن اور اس انویسٹیکیشن کو ایکسپینڈ کریں اور ان الزامات کا بھی جائزہ لیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جب یہ الزام لگایا تھا کیسے نہیں چلنے دیا جسٹس شوکت صدیقی کے ساتھ ان میں سے کوئی جج نہیں کھڑا ہوا تھا آج جو سپریم کورٹ کے ایک جج ہیں بڑے اترام سے میں ان کا نام لیتا ہوں عطر مناللہ صاحب انہوں نے کہا جی کہ ایک عرصے سے ہوتا آیا ہے ہوتا ہے تو نومبر دوہزار بائیس تک تو آپ چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ کے آپ کے ساتھ شکایات کیوں گی نا اب ایک شکایت کا یہ ججیز اتنے بے باس نہیں ہوتے کانسٹیٹیوشن آرٹیکل ٹو اور فور انہیں اختیار دیتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا اوبسٹرکٹ کرے گا انصاف کے راستے میں رکاوٹ بنے گا اسے انٹرسپٹ کرے گا انٹرفیرنس کرے گا ریڈیکیول کرے گا سکینڈلائز کرے گا ججوں کو یا کوئی جو پینڈنگ میٹر ہے اس میں پریجوڈیس کاز کرے گا تو وہ اسے دو سو چار کے اندر بلا سکتے ہیں کنٹیمٹ آف کورٹ میں چیف جسٹس کو بلانے کا مطلب کیا ہوا کہ چیف جسٹس کمپلیننٹ بنے گا لیکن ایک پہلو بیفور اگورٹ پہ جوتا تھا وہ یہ بھی ہے نا جی کہ ڈسٹرکٹ سیشن جج اوپر سے آپ کو پتا ہے پھر کوئی برگیڈیر کوئی میجر جنرل کوئی لیفٹیننٹ جنرل نہیں میں ایک گزارش کرتا ہوں اسے کیا کرنا ہے بچارے میں میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی لیمن کے ساتھ کوئی اوفنس کمیٹ ہوتا ہے اس کا کوئی بھائیہ ہوا ہوتا ہے اسے کوئی تھریٹ آتی ہے اسے پریشرائز کیا جاتا ہے اس کے کسی رشتہ دار کو ٹارچر کیا جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا جو نیئر بائی پولیس ٹیشن وہاں پہ فوراں ریپورٹ کرے گا وہ اب انسیڈنٹ کی طرف جا رہا ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جج صاحب آن میں سے ایک جج صاحب نے یہ ضرور کہا کہ ہمیں اس ضابطہ بڑا سخت بنانا پڑے گا سیشن جج، ڈسٹرکٹ سیشن جج، عام ججز ہائی کورٹ کے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس سب کے لیے ہم نے تحفظ فرام کرنا تو ایسا نہیں کہ کورٹ کے اندر صرف ایک ہی بات ہو رہی ہے